چلیے بزنگ سٹاک جہاں پر ہے خبریں خبروں کو چلتے دیکھنے کو ملتا ہے ایکشن کیا ہونا چاہیے آپ کا ریاکشن یہ بتائیں گے روی جی خبر بتائیں گے ہم اور اس پر رنیتی کیا کرنی ہے کیا نہیں کرنی ہے تیہ کریں گے آپ ویسلیشن کو سننے کے بعد اور کافی مہترپون خبریں رہتی ہیں اس کے چلتے کافی مومنٹم والے شیئر پہ ہم ڈسکوشن کرتے ہیں لے کے آئیے جرہا سکرین پر اور دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کچھ خبریں نکل کر کے آئیے سب سے پہلے پاور چھت سے جڑی ہوئی کمپنی گوداوری پاور پہ جنہاں بات کر لیتے ہیں گوداوری پاور پہ ایک خبر آئی ہے کہ پندہ تارک کو پندہ جون کو کمپنی کی بورڈ بیٹھک ہوگی جس میں کی بائی بیک پر فیصلہ ڈسیزن جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے اور پچھلے سال آپ کو بتا دیں کمپنی نے جب بائی بیک کیا تھا تو اس میں ڈھائی سو کروڑ روپے ڈیویش کیے تھے اور قریب پچاس لاکھ شیروں کا بائی بیک جو ہے کمپنی کی طرف سے کیا گیا تھا تو یہ لگاتار دوسرا سال ہوگا جب کمپنی بائی بیک کرے گی پندہ تارک کو اس پر فیصلہ لیا جائے گا کہ کس بھاو پر ہوگا کتے شیر بائی بیک کیے جائیں گے آپ کو بتا دیں شیر میں پچھلے چھے مہینے میں کیون پرسنٹ اور ایک سال میں ایک سو اکیون پرسنٹ کا ریٹن آتا ہوا یہاں پر دکھائی دیا ہے پاور چھتر پر ہم اکثر چرچہ کرتے رہتے ہیں لیکن گوداوری پاور پر شاید تھوڑی کم چرچہ ہوئی ہے ایک بار پوچھتے ہیں رویز سے کہ کیا یہاں پر کوئی سمبھاؤ نہ ہے تلاشی جا سکتی ہے ایک ہزار پچاس کا بھاؤ ہے آج ساڑھے سات پرسنٹ اوپر ہے گوداوری پاور کا شیر سر آپ کی صلاح کیا رہے گی گوداوری پاور کو لے کر کے دیکھیں فیلہا تو گوداوری پاور جس حساب سے چل رہا ہے میں پکڑنے کی کوشش بھی اگر کرتا ہوں تو مجھے مل نہیں پا رہا ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ پا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو کس لیویل پر دلائے جائے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج کی ریلی کافی تیج ہے فیلحال سٹاک کی بات کرتے ہیں تو سٹاک ابھی اپرنٹ میں رہے گا اور گیارہ سو کے آس پاس تک گیارہ سو گیارہ سو پچاس کے آس پاس تک کے ٹارگٹ دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو جن کے پاس ہے ان کو انجوائی کرنا چاہیے فریش انٹریس سے تھوڑا بچنے کیونکہ آلریڈی کافی اپ ہو چکا ہے لیکن گیارہ سو پچاس کے لکش دکھائی دے رہے ہیں جی چلیے اگلی کمپنی لے کر کے آتے ہیں اور یونین بینک پر تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں جرہ اسکرین پر لے کر کے آئی ہے یونین بینک اور دیکھتے ہیں یہاں پر کیا کچھ خبریں نکل کر کے آ رہی ہیں یہاں پر بھی بورڈ بیٹھک کو لے کر کے جانکاری آئی ہے گیارہ جون کو کمپنی کی بورڈ بیٹھک ہے اور اس میں رقم جھٹانے کو لے کر کے فیصلہ ہو سکتا ہے اس بورڈ بیٹھک میں اور اس میں آپ کو تازے رائٹ ایشو کیو آئی پی اس تمام وکل دیے جائیں گے اور بورڈ اس بارے میں فیصلہ کرے گا کہ وستار کے لیے کمپنی جو ہے کیو آئی پی رائٹ ایشو پرائیوٹ پلیسمنٹ کے ذریعے رقم جھٹانے کو لے کر کے منظوری مل سکتی ہے بورڈ بیٹھک ہے کمپنی کی گیارہ کو یعنی کلی بورڈ بیٹھک ہے اور کمپنی کے شیر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں قریبے ایک پرسنٹ کے آس پاس کی تیزی تھی جب ہم نے یہ خبر بنائی تھی اور ابھی اگر ہم دیکھیں تو ڈیڑھ پرسنٹ کے آس پاس کی مجبوطی یونین بینک آف ایڈیا میں دیکھنے کو مل رہی ہے سر پی ایسیو بینکوں پہ آپ کا رکھ کیا ہے کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو میٹ کا پی ایسیو بینک ہیں ان میں کافی مومنٹم بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے بہت سارے شیروں میں آپ کی صلاح کیا رہے گی اور یونین بینک پہ خاص طور سے آپ کی رائے جانا چاہیں گے دیکھیں اس سمیں پی ایسیو تو سبھی اپ اپٹرینڈ میں ہی ہیں اور جہاں تک بات آپ کر رہے ہیں کہ تھوڑا سا یہاں پر رکھنے کی ضرورت ہے تو دیکھیں بلکل آپ نے صحیح کہا چکی کی سٹاکس کافی اچھے چل رہے ہیں تو کچھ ایکات دو سٹاکس مجھے پھر سے اچھے لگ رہے ہیں جسے میں نے چنچن کے سٹاک میں رکھا ہے تو میرے حساب سے ویپل جی تھوڑا سا اس کا ویٹ کر لیتے ہیں باقی اس سمیں کے حساب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یونین بینک کو بلکل بائی کیا جا سکتا اس سٹاک کو بھی continue کرنا چاہے جی اس بیچ جو ہے پردیپ بھنڈاری جی کہہ رہے ہیں ویپل سر ہم سے ناراج ہے کیا آپ سر پردیپ بھنڈاری میں بول رہا ہوں پلیس سر گائیڈ کیجئے میں نے ایسے ایسے ڈیریک پردنشل پلان لے رکھا ہے گروت کا سائی پی تین سال سے چل رہی ہے دس ازار کا ہی پروفٹ ہو رہا ہے سائی پی کا انویشمنٹ جہا تر آئی تی میں ہے میں کیا کروں سر ایک بات تو یہ کہ ہمارے جو میوچول فنڈ کا کارکرم ہے نا اس پہ اگر آپ یہ پرشن پوچھیں گے شام کو چار بجے جو ہے میری سائی پی کر کے جو ہمارا شو آتا ہے اس کو پریانکہ سمبھاؤ جی اینکر کرتی ہیں اس میں آپ یہ سوال پوچھیں گے تو آپ کو ستھیک اتر ملیے گا حالانکہ کوشش یہ کیا کیجئے کی سمجھ سامنے پر جب پتا لگ گیا کہ آئی ٹی کا فلیور ابھی فلال نہیں ہے تو آپ کو اپنی وہ سائی پی جو ہے اپنے پورٹفولیو میں سمجھ سامنے میوچول فنڈ میں بھی تھوڑا تھوڑا بدلاؤ کرتے رہنا چاہیے چلی اگلی کمپنی پر باتچیت کریں اس سے پہلے ایک لن ہندی کر کے ہمارے درسک ہیں کہہ رہے ہیں کہ روی سر نے پورٹفولیو سجانا سکھا دیا ویپول سر نے گھر بیٹھے پیسے کمانا سکھا دیا بہت مضب شارانہ انداز میں انہوں نے لکھا ہوا ہے حالانکہ ان کا سوال بھی ہے سائرما سی جیس ٹیکنالوجی پہ لیکن وہ ابھی سر بزیں گے سٹاکس ختم ہو جائے پھر آپ سے آپ کا پرشن لیں گے لیکن لائنے رائم آپ نے بہت چاہ کیا ہے تھانکیو سر ایسے ہی آپ لوگ اپنی ٹپنیاں دیتے رہی ہیں کئی سی انٹرنیشنل جرائی سکرین پر لے کر کے آتے ہیں اور اس پر دیکھتے ہیں کیا کچھ خبریں نکل کر کے آئیں گے کئی سی انٹرنیشنل میں آپ کو زیادہ آرڈر کی خبر ہے الگ الگ چھتر سے کمپنی کو ایک ہزار اکسٹھ کروڑ روپے کا نیا آرڈر ملا ہے بینگلور میٹرو پاس سے جو ہے پاور سپلائی سسٹم پردان کرنے کے لیے آرڈر ملا ہے اس کے علاوہ امریکہ اور کچھ جگہوں پہ ملیشیا میں ٹاور سپلائی اور ٹرانسمیشن سپلائی کے لیے کمپنی کو آرڈر ملا ہے اور یہ نیا آرڈر ملنے سے کمپنی کے شیر میں آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ممنٹم بنتا ہوا دکھائی دیا جب خبر ہم نے لکھی تھی تو چار پرسنٹ اوپر تھا اور اب ساڑھے پاس پرسنٹ اوپر کے اسی انٹرنیشنل کا شیر آٹھ سو دس کا بھاو دیکھنے کو مل رہا ہے آہ سر آپ کی ٹپڑی جاننا چاہیں گے نیا آرڈر اور نیا آرڈر کے چلتے شیر میں اچھال ابھی کیا کرنا چاہیے دیکھ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کے اسی انٹرنیشنل ایک اپورٹ ٹرنڈ پہ یہاں پر چل رہا ہے اور اس سمیں اگر ریٹ کی بات کرے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو ٹرنڈ ہے وہ ابھی تھوڑا اور اگریسیو ہو سکتا ہے اور آٹھ سو پچاس سے آٹھ سو سکتر تک کے ٹارگٹ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں تو مجھے لگتا ہے اگر پوزیشن ہے تو کانٹینیو رکھے پوزیشن ہے تو کانٹینیو رکھے یہ سلاح آپ کے لیے نکل کر کے آتی ہوئی ابھی بہت سارے درشک ایچ ایل کو لے کر کے آئی 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 ایف سی کو لے کے سوال کر رہے ہیں بی ایل کو لے کے بہت سارے سوال آ رہے ہیں سجلان کو لے کے سوال آ رہے ہیں آپ سبھی سے نیوی دن ہے کارکرم ایک بار پھر سے دیکھئے گا آپ کو اس تمام پرشنوں کے اتر جو ہے مل جائیں گے تو لگاتار جو کارکرم سواپت ہو جائے تو پھر سے ایک بار دیکھنے کی کوشش کیجئے گا چلی آگے بڑھتے ہیں اور اگلی کمپنی جو ہے لے کر کے آتے ہیں سکرین پر اور دیکھتے ہیں یہاں پر موٹی لالو سوال فانانشل سروسز پہ جو ہے خبر ہے اور آپ کو بتا دیں خبر یہاں پر یہ ہے کہ شیر آج سے جو ہے وہ ایکس بونس ہو جائے گا ہو گیا ان فیکٹ اور کمپنی نے ہر تین شیر پر ایک شیر بونس دینے کی گھوشتہ کی تھی اور وہ آج سے لگو ہو مکنی شیر پر بائی ریٹنگ کے ساتھ اب لکش بڑھا کر کے ستائیسو روپے کر دیا ہے اور پچھلے چھ مہینے میں شیر میں ہم نے دیکھا یہ شیر ڈبل ہو چکا ایک سو تین پرسنٹ سے زیادہ کی تیزی دیکھنے کو ملی ہے اور آج بھی مومنٹم میں شیر قریب تیرہ پرسنٹ اوپر یہ شیر ٹریڈ کرتا ہوا جب ہم نے خبر بنائی تھی تب اور ابھی اگر موتی لالو سوال کے بھاو پر نزر ڈالیں تو اب تھوڑا سا اوپری اس طرح سے ہلکا ہوا ہے لیکن سات پرسنٹ کی تیزی ابھی بھی ہے موتی لالو سوال فائننشل سرویسل پر سر آپ کی ٹپڑی دیکھیں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ یہ سٹاک کافی تیزی سے اگریسیب بڑھ رہا ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو نیوز ہے اس کا بھی ایک ایمپیکٹ ہے یہاں پر دکھ رہا ہے تھوڑا سا چلیے اگلی کمپنی اب لے کر کے آتے ہیں اور یہاں پر ریل ٹیل پہ جو ہے خبر آئی ہے ریل ٹیل پہ ایک آرڈر کی خبر آئی ہے یہاں پر انفیق ریل ٹیل کو کمپنی کو جو ہے 80 کروڑ روپے کا ایک آرڈر ملا ہوگا ہے اور یہ جو آرڈر ملا ہوا ہے وہ آپ کو تعدے نیشنل انفرمیٹکس سنٹر سے ملا ہوا ہے اور یہ جو آرڈر ملا گیا ہے اس میں جو ہے کمپنی کو قریب 32 مہینوں میں یہ آرڈر کمپنی جو ہے وہ پورا کرتی ہوئی دکھائی دے گی آ آئی سی ٹی انفرا کے انسٹالیشن کانفرگریشن اور رکھ رکھاؤ یہ تمام کام کمپنی کو کرنے ہوں گے آ اس آرڈر کے تحت اور اسی کے چلتے آج مومنٹم دیکھنے کو مل رہا ہے 31 اگرس دو ہزار چوبیس تک کمپنی آرڈر پورے کرے گی اور آج ریل ٹیل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پرسنٹ سے یادہ کی تیزی دیکھنے کو مل رہی تھی دو پرسنٹ چاہدہ کا اوچھال جو ہم نے خبر بنائی تھی اور ابھی بھی ڈھائی پرسنٹ کے آس پاس کی مجبوتی یہاں پر اس طرح دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن سر ریل ٹیل پہ تو آپ کی رائے جاننا چاہیں گے اور ساتھی ساتھ اگر آپ اس میں آر وی اینل بھی آئیڈ کر دیں کیونکہ ہیومن جی بہت دیر سے اپنا سوال پوچھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں ریگولر ویور ہوں مرین ڈیرائن کا اور میرا پورٹ فولیو کافی بھوم کر رہا ہے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ ایسے ہی منافع کماتے رہی ہے سو سیر ان کے پاس ہیں دو سو انسٹھ روپے کے کوئی ٹائم باؤنڈ نہیں ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں تو ریل ٹیل پہ خبر ہے اس خبر پہ آپ کے ٹپڑی اور آر وی اینل انہوں نے دو سو انسٹھ پہ لے رکھا ہے دیکھیں فیلحال تو ریلوے کے کاؤنٹر سب چمک ہی رہے ہیں اور ان کی چمک ابھی کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے لگتا ہے کہ اگر ریل ٹیل کی بات کریں تو یہ شاید ابھی کچھ دن پہلے میں نے آپ لوگوں کو بائے کے لیے بھی دیا ہے اور ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ چار سو دس کے آس پاس کے لکش دکھا سکتا ہے اور آپ نے آر وی اینل کی چرچہ کری میں ایریکون کے بھی کر دیتا ہوں ایریکون دو سو اسی روپے آر وی اینل چار سو روپے آئی آر ایف سی کا بدا ہی دیا ہے اور جے ڈبلو ایل جس کو کہ آپ لوگ کافی فوکس کر رہے ہیں اس کو بھی یہاں پر اپرینڈ میں چھے سو پچاس تک جاتا ہوا دیکھیں گے تو پریشانی نہیں ہے اس ٹاک اچھا ہے بڑھا کے رکھے پریشانی نہیں ہے ای پیو اچھا ہے آپ بڑھا کر کے رکھے یہ فیلال جو ہے آپ لوگ کے لیے صلاح نکل کر کے آتی ہوئی اور فیلال اب بزنگ سٹاکس کو یہی پر سماپ کرتے ہیں موسیقی